جننات کی پیدائش اس بات پر اتفاق ہے کہ کارانوس کو زمین پر آنے کے تین سو سال بعد اپنی جن سے مخالف نظر آئی جس سے اس نے شادی کی اس کے بعد ان کی اولاد تیزی سے پھیلتی چلی گئی چونکہ انہیں کچھ عرصہ موت سے آزاد رکھا گیا اس لئے یہ تھوڑے ہی عرصے میں لا تعداد جن وجود میں آگئے اس مخلوق کی پہلی موت پیدائش سے چھتیس ہزار سال بعد ہوئی جس کی وجہ سرکشی تھی اس کے بعد چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سوپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے چلپانیس کے بعد یہ ذمہ داری حاموس کو سوپ دی گئی حاموس ہی کی دور میں چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی جو بعد میں ابلیس کی پیدائش کا سبب بنے ابلیس کا والد چلیپا نہایت قداور اور بہادر جن تھا اور اس کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا اس کی قوم نے اسے شاشین کا لقب دیا ابلیس کی والدہ تبلیس کا چہرہ بھیڑی کی مادہ جیسا تھا اس کا لقب زبی تھا اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کئی جنگیں لڑی اور فتوحات حاصل کی وہ بھی اپنے شوہر کی طرح بہت بہادر اور نیڈر تھی ان دونوں کی بہادری کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور بچے بچے کی زبان پر تھا کہ چلیپا اور تبلیس کی ہوتے ہوئے کوئی قوم ہمیں شکست نہیں دے سکتی انہی دو جنات کی وجہ سے یہ قوم سرکش ہو گئی جب ان کی سرکشی ہاتھ سے بڑھ گئی اور زمین ان کے جگڑوں اور فسادات سے بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حملے کا حکم دیا فرشتوں نے جنات کو عبرتنا شکست دی اس جنگ میں ابلیس کی بیوی اور اس کا بیٹا بھی مارا گیا ابلیس نے جب شکست دیکھی تو سجدے میں گر گیا ابلیس بچپن سے ہی نیڈر اور ذہین تھا اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس جنگ کے دوران قیدی بنائے گیا جنات کو جن میں ابلیس بھی شامل تھا جب بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ ابلیس کی بہترین تربیت کی جائے فرشتوں نے ابلیس کی تربیت شروع کر دی اسے اللہ عز و جل کے رتبہ اور جاو جلال سے آشنا کر آیا عبادت اور ریاضت کے طریقے اور آداب سمجھائے اپنی فطری تیزی کی وجہ سے وہ جلد ہی سب کچھ سیکھ گیا یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اسے عابد کہا دوسرے آسمان والوں نے زاہد تیسرے آسمان والوں نے عارف چوتھے آسمان والوں نے ولی پانچویں آسمان والوں نے تکی چھٹے آسمان والوں نے خاشے اور ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کا لقب دیا رفتہ رفتہ آزازیل اپنی قابلیت پر فرشتوں کا استاد بن گیا اور وہی فرشتے جو اس کے اتعلیق تھے بحکمِ الٰہی اس سے علومِ آلیہ میں مدد لینے لگے لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت ایک دن یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئی اس ساتویں آسمان کی سیر کرتے کرتے لوہیں محفوظ تک جا پہنچا جہاں ایک عبارت لکھی ہوئی تھی کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازیں گے اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اسے جنت میں لے جائیں گے اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو معمور کریں گے لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر امادہ ہو جائے گا اس نے مزید وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا پڑا جس کے بعد وہ دو ہزار سال تک روتا رہا اور سوچتا رہا کہ بھلا ایسا بدبخت کون ہوگا جو رب کریم کی نافرمانی کرے گا اسرائیل گبراکت پارگاہ الہی میں حاضر ہوا اور بولا اے رب العالمین یہ شیطان الرجیم کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہئے ارشاد باری تعالی ہوا کہ ہمارا ایک بندہ جسے ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازا جائے گا لیکن ہمارا ایک حکم نہ مار کر لانت کا مستحق ہو جائے گا اسرائیل نے ارض کی کہ میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالی نے فرمایا اصوفت راہو تو جلد اسے دیکھے گا ازاروں سال تک وہ اسی کشم کشمے رہا بلاخر اس نے ایک دن سنا کہ زمین سے مٹی اٹھا کر آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا جا رہا ہے اس پتلے کا سر مکہ موظمہ کی خواب سے گردن بیتر مقدس کی مٹی سے سینہ ادن کی مٹی اور پشت و شکم ہندوستان کی مٹی سے ہاتھ مشرق اور پاؤں مغرب کی مٹی سے تیار ہوں گے اور باقی گوشت کو اس تمام زمین کی مجموعی مٹی سے تیار ہوں گے اس کے علاوہ اس میں آگ پانی اور ہوا بھی شامل کیے جائیں گے تاکہ اس پتلے کی نسل مختلف شکلوں میں نمودار ہو سکے اور اس کی نسل چہار تباہ کا حسین امتزاج ہوگی کیونکہ یہ چاروں اناثر ہوا مٹی آگ اور پانی یگجا نہیں رہ سکتے یہ اس قادر مطلق کا ہی کمال ہے جس نے ان اناثر کو یگجا کر رکھا ہے جب پتلہ تیار ہو گیا تو عزازیل اسے دیکھنے گیا جب اسے بیرونی مشاہدے سے کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنی مخصوص طاقتوں کی مدد سے پتلے کے اندر داخل ہو گیا اندرونی مشاہدے سے اسے معلوم ہوا کہ جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا وہ سب کچھ اس میں موجود ہے جب وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا دل تک پہنچا تو اپنی مخصوص طاقتوں اور خفیہ علوم جاننے کے باوجود وہ دل میں داخل نہ ہو سکا اور اس کے اندرونی معاملات نہ جان سکا اسرائیل سمجھ گیا کہ اس کے اندر کوئی خفیہ چیز رکھی گئی ہے پتلے میں جب روح پھوکی گئی تو ملائکہ کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتے سجدہ میں گر گئے لیکن ابلیس نے حسد اور غرور کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ لوہ محفوظ پر جس شیطان کے بارے میں لکھا ہے وہ تو ہی ہے اور قیامت تک لوگ تجھ پر لانتان کرتے رہیں گے اور تو ضلیل و رسوہ ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک مولد دی ہے کہ وہ قیامت تک جو چاہے کر سکتا ہے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور جب قیامت قائم ہوگی تو اسے ایک عبرتناک موت دی جائے گی حضرت اسرائیل علیہ السلام جب ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو یہ ڈر کر بھاگے گا کبھی یہ زمین کی سات توہوں میں چھپے گا تو کبھی سمندر کی گہرائی میں یہ جہاں بھی جائے گا اسرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ جائیں گے آخر میں یہ تھک ہار کر اپنی موت کی جگہ پہنچ جائے گا اور اسرائیل علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے اسرائیل علیہ السلام اسے بتائیں گے کہ تجھے وہاں لے کر جاؤں گا جہاں تیری وجہ سے کئی مسلمان چلے گئے اور تیری روح قبض کرتے ہوئے تجھے اتنا درد دوں گا جتنے جہنم کے اندر انسان موجود ہیں جس جگہ ابلیس کو موت دی جائے گی وہ آگ سے دیکھ رہی ہوگی اور وہاں جہنم کی بیڑیاں لگی ہوگی جن سے جکڑ کر ابلیس کو تٹھا تٹھا کر اس کی روح قبض کی جائے گی ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا ہماری حوصلہ وضائی کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فیس بک اور وارس اپ پر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا اور اپنے آس پاس کی لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ